السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج کی اس ویڈیو میں اپنی بہنوں اور اسلامی خواتین سے متعلق ایک اہم مسئلے کو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ایک پیدائشی اور فطری ضرورت لگائی ہے مہواری کی پیریڈ کی ہر ماہ عورت کو پیریڈ اور ناپاکی کے ایام گزرتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ رہتا ہے اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں خوات خاتون کو پیریڈ آنے لگیں مہواری شروع ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے روزہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا اور اگر ختم ہو جائے گا تو بعد دن اس کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں اور ختم ہو گیا تو کیا وہ کچھ کھا پی سکتی ہے یا نہیں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کے پیریڈ آنا شروع ہو جائے مہواری آنا شروع ہو جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا روزہ باقی نہیں رہے گا اور اس خاتون کے لیے اس بہن یا اس عورت کے لیے اس روزے کی رمضان المبارک گزرنے کے بعد بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روزہ ختم ہو گیا تو اس عورت کو بالکل روزہ داروں کی طرح مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے یعنی چھپکے سے بھی نہ کھائے پیئے ایسا نہیں کرنے چاہیے سب کے سامنے تو نہ کھائے پیئے روزہ داروں کے سامنے تو کھانے پینے کا احتمام نہ کرے لیکن چھپکے سے اکیلے میں اس کو کھانا پینا چاہیے یہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار نہ کرے چاہے وہ مہواری کے دن چل رہے ہوں یا اسی طریقے پر بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے جس کو نفاس بولتے ہیں چاہے وہ پیریڈ چل رہے ہوں اگر رمضان میں ہیں تو پھر اس ناپاکی کے زمانے میں اس کو کھانا پینا چاہیے لیکن سب کے سامنے نہ کرے اکیلے میں تنہائی میں اس کو کھانا چاہیے روزہ داروں کی مشابہت اختیار نہ کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اگر کسی خاتون کو پہلے سے پیریڈ آئے ہوئے تھے اور وہ دن میں کسی وقت ان پیریڈ سے پاک ہو گئی بلڑانا بند ہو گیا تو پھر اس خاتون کو چاہیے کہ اب یہ شام تک غروب آفتاب تک روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے پاک ہونے کے بعد نہ کھائے پیئے روزہ داروں کی جیسی شکل اور شباحت بنا کر کے رکھے اور روزہ داروں کی طرح نہ کھانے پینے کا احتمام کرے یہ جب ہے جب پہلے سے بلڑ آ رہے تھے اور دن میں کسی وقت تو وہ پاک ہو گئی اور اگر دن میں بلڑ آئے نہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی ختم ہو جائے گا اس روزہ کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی اور باقی جو دن بچا ہے اس میں یہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار نہیں کرے گی بلکہ اس کو اکیلے میں کھانے پی لینا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کے بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ